ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ندیم صاحب یہ یقینا کوئی انتہائی سادھا معاملہ نہیں تھا کوئی آسان نہیں تھا بڑا ہی کمپلیکیٹڈ یہ کیس تھا جس میں اب ہم نے دیکھا کہ فائنلی جو حکم آیا جو اس کا ہمیں فیصلہ نظر آیا وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمد قلیش کی دونوں کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیا کومنٹ کریں گے ملک صاحب میں تو اس کو بلکل صحیح نہیں مانتا اس فیصلے کی سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ایک فیصلہ ہے اور یہ ایک ڈن ڈیل تھی یہ انتخابی عمل شروع ہونے سے پہلے عمران خان کو انہوں نے سزا دینی ہے سائفر کیس میں جتنے بھی نامناسب رویہ عمران خان کا تھا وہ درست رویہ نہیں تھا عمران خان کا اس کو سیاسی بنیادوں پر اس نے استعمال کیا لیکن اس کی سزا یہ بلکل نہیں بنتی یہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے ایک آنٹ ریسیویبل کے اوپر یہ ڈن ڈیل تھی کہ نوازلی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے ابھی بھی یہ ڈن ڈیل تھی تہہ تھا کہ انتخابہ سے پہلے دس سال کی پانچ سال کی بارہ سال کی جو بھی سزا یہ سنا سکتے تھے وہ سنانی ہے تاکہ انتخابی عمل سے ایک تو یقینی ہو جائے کہ عمران خان باہت آئے گا سال دو سال جیل میں گزارے گا اس کے بعد یہ سزا قائم نہیں رہ سکتی یہ ایسی سیاسی بنیادوں پر دی گئی سزاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نوازلیف کے کیس میں سپریم کورڈ کی سنائی ہوئی سزا تھی لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن وہ سپریم کورڈ نے خود ہی ختم کر دیئے تو یہ سزا بھی برکار نہیں رہے گی لیکن افسوسناک چھوٹے آگئے ہیں کہ ہماری عدالتی تاریخ سے ایسے فیصلے سامنے نظر آتے ہیں جن کو بعد میں صرف آپ لکیر ہی پھل سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقاش یہ ایسا نہ ہوتا وہ ہو چکا ہوتا ہے بھٹو کا کیس کا ٹرائل ابھی لگا ہو گیا پچاس سال پرانے مقدمے کا اس کے اوپر سننے ہیں کہ ججوں نے بیٹھ کے کیسے ایک وزیراعظم جو تھا اس کو پانچی پر چڑھا دیا اب یہ دوسرا معاملہ سامنے آئے گا تو میں تو اس کی مضمت کہتا ہوں مجھے یہ فیصلہ بالکل سامنی ہے افسوسناک فیصلہ افسوسناک فیصلہ یہ کہنا ہے نظریم ملک صاحب کا منیب آپ کے جانے بڑھتے ہیں جس طرح سے ہمارا جو تمام پینل ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح